بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش نماز بڑھا لیتا ہے آپ نیت کر کے فوراں رکو میں چلے جائیں اور نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں جب آپ پہلی رکت کے رکو میں شامل ہو گے تو اب آپ باقی نماز بھی پیش نماز کے ساتھ ہی ادا کریں گے آپ کی وہ نماز مکمل ہو جائے گی یہ ہے پہلا طریقہ کہ جب آپ رکو میں کسی کے پیش نماز کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اس حمین یہاں پہ دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ اگر بندہ پہلی رکت میں نہیں مل سکتا پہلی رکت میں جب پہنچتا ہے تو پیش نماز سجدے میں ہوتا ہے اب آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے اب آپ کیا کریں یہ سوال سمجھنے والا کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ناظرین آپ نے یہ دیکھیں اس کو صحیح آسن طریقہ کا ساتھ سماتھ فرمائیں جب آپ پہلی رکت میں سجدے کے وقت پہنچتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے جب پیش نماز کھڑا ہو جاتا ہے اللہ حمد کے ردکال لیتا ہے دوسری صورت پڑھ لیتا ہے دوائے قنوط میں پہنچتا ہے اس وقت آپ نیت کریں گے کہ میں نماز فجر پڑھتا ہوں تو رکت ساتھ پیش نماز کے عدا واجب کرتا ہوں اب آپ نے اللہ اکبر کہا کہ اب آپ نے دوسری رکت پیش نماز کا جو رکوع ہے اس میں شامل ہو جانے ہیں اب آپ نے رکو کرنا ہے دو سجدے کرنا ہے آپ کیونکہ پیش نماز کی دوسری رکت ہے آپ کی پہلی رکت ہے آپ سجدے میں سجدے سے جب اٹھیں گے پیش نماز کے ساتھ تشاہد میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنیں گے پیش نماز تشاہد پڑے گا جب ترود پہ پہنچے گا اللہ مسئلے اللہ محمد موال محمد واجل فرجعال محمد تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اب آپ نے اپنی دوسری رکت دوسری صورت پڑھ کے دعا کنوت پھر رکو اور دو سجدے کر کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے اب ہم کل والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نمازِ اثر کا طریقہ اور نمازِ مغرب میں کس طرح شامل ہوتے ہیں اس کا طریقہ ترطیب کے ساتھ بتائیں گے اگر اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو کیونکہ نماز کے حوالے سے ازان و اکامت کے حوالے سے فکرہ کے حوالے سے تو آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ میسیج کر کے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب واضح طور پہ اور مدلت طریقے کے ساتھ بتا دیں اس کے ساتھ ہی آپ کا خادم جوار آغا مجتبہ حسین ہمارا یوٹیوب چینل لائک اور سسکرائب کیجئے